بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات کا شرک شرکی اقسام میں ذات کا شرک سب سے بدترین قسم ہے اس لیے اللہ تعالی نے شرک کی اس قسم پر سخت وعید سنائی ہے سورہ مریم آیت نمبر نوے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا ترجمہ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے يَشْتِمُنِ بْنُ آدَمَا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَشْتِمَنِي وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اَمَّا شَطْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدَ وَأَمَّا تَكْذِبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَآنِي حَوَلَ بُخَارِي کتاب بداء الخلق باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ ترجمہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لئے مناسب نہیں کہ مجھ کو گالی دے اور مجھے جھوٹا سمجھتا ہے حالانکہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں گالی دینا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے اولاد ہے یعنی شرک کرتا ہے اور جھوٹا سمجھنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا جیسے پہلے اس نے پیدا کیا ذات کا شرک یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا اس کا ٹکڑا یا جزو قرار دینا اللہ کی بیٹیاں بیٹے بنانا اس کی بیوی بنانا اس کا قفو خاندان کمبہ قبیلہ بنانا یا کسی اور مخلوق کو اس کی ذات کا جزو قرار دینا ذات کا شرک ہے سورة الاخلاص آیات نمبر ایک تچار میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد ترجمہ کہہ دو اللہ یکتا ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ایک اس کا ہمسر ہے تو حیدِ باری تعالی کا لازمی تقاضہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کو اس کی ذات کی اعتبار سے بھی یکتا ایک اکیلا واحد احد لا ثانی ولا مثالی مانا جائے لہذا سورة شورہ میں فرمایا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءِ ترجمہ اس کی مثال جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں یعنی اس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں کوئی کمبہ کوئی خاندان کوئی قبیلہ نہیں نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی ذات میں شرک اللہ تعالی کو گالی دینا ہے اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا سریحاً کفر ہے اللہ تعالی نے مخلوق کو اس کی ذات کا جز بنانے پر انسان کے اس کفر کا ذکر فرمایا ہے سورہ زخرف آیت نمبر پندرہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ترجمہ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا یقیناً انسان کلم کلا کفر کرنے والا ہے تقابلِ عدیان مشرقینِ مکہ کا عقیدہ سورة النحل آیت نمبر ستاون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ترجمہ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو سورہ صافات آیت نمبر 149 میں فرمایا فَاسْتَفْتَهِمْ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ترجمہ ان سے پوچھیں کہ ان کے رب کے لئے بیٹیاں ہوں اور ان کے لئے بیٹے اہلِ کتاب یہود و نصارہ کیا قائد سورة الطوبہ آیت نمبر 30 وَقَالَتِ الْيَحُودُ عُذَيْرِ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَصِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْبَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ ترجمہ یہود کہتے ہیں عوذیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے موں کی بات ہے اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث اللہ تین میں سے ایک ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی سورة المائدہ آیت نمبر تیہتر میں فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَرْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے دراصل سوائے اللہ تعالی کے کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں علمناک عذاب ضرور پہنچے گا عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نور میں سے جدا ہوا نور تھے انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا انیس سو ستانوے اور انسائیکلوپیڈیا امریکانا انیس سو اٹھانوے انسائیکلوپیڈیا انکارٹا انیس سو اٹھانوے اور انسائیکلوپیڈیا گرولیر انیس سو اٹھانوے کے مطابق نصارہ کے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عقائد ہیں انہیں نائسن کریڈ کا نام دیا گیا ہے جو اٹلی کے شہر نائسیا میں اس وقت کے تمام عیسائی فرقوں کے رہنماؤں کی مجلس منقضہ تین سو پچیس عیسوی میں متفقہ طور پر تیہ پائے اس نائسن کریڈ میں ان کا عقیدہ اس طرح بیان کیا گیا ہے ! We believe in one God the Father Almighty maker of all things visible and invisible and in one Lord jesus Christ the Son of God begotten from the Father only begotten that is from the substance of the Father God from God light from light true God from true God موسیقی ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جو باپ ہے اور قادر مطلق ہے تمام دیدہ و نادیدہ چیزوں کا خالق ہے اور ایک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے خدا کا جنا ہوا اکلوتا یعنی باپ ہی کے جہر سے خدا سے خدا نور سے نور عین خدا سے عین خدا جنا ہوا بنایا ہوا نہیں باپ ہی کے جہر سے جس کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین میں تمام چیزوں کو وجود ملا جو ہم انسانوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے بطور اوطار مجسم بشکل انسانی اترا اس نے تکلیف اٹھائی اور تیسرے دن جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا مردوں اور زندوں کے فیصلے کے لیے پھر آئے گا اور ہم روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں ہندو مت کی عقیدہ اوطار یعنی ایفٹار کے معنی خدا کی جانب سے اتارا ہوا ہے مگر ہندو مت میں عموماً اوطاروں کو خدا یعنی بھاگوان سے الگ بشر نہیں بلکہ خود خدا ہی کا روح قرار دیا جاتا ہے یعنی بھاگوان خود کسی شکل میں وارد ہوتا ہے بھتمت اور جین مت کا ایک اہم تصور ہے روح کی سمسار یعنی جانبوں کے سلسلہ سے آزادی حاصل کرنے کو نروان حاصل کرنا کہتے ہیں کیونکہ بھتمت میں ذات کا وجود ہی نہیں ہے اس لیے جو عبادت اور ریاضت کے ذریعے دنیا سے چھٹکارہ حاصل کر لے وہ نروان ہو گیا اب وہ جینے مرنے سے آزاد ہو چکا اور خدا بن گیا بھتمت کے عقیدہ نروان اور جین مت کے ہاں بھت پرستی کی بنیاد یہی فلسفہ وحدت الوجود اور حلول ہیں مسالک و مقاتب فکر کا تقابل اہل تصور و طریقت اتحاد ثلاثہ اتحاد ثلاثہ اصل میں وہ تین من گھڑت نظریات ہیں جن کے ذریعے سے مخلوق کو اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیا جاتا ہے نمبر ایک حلول حلول سے مراد کوئی انسان عبادت اور ریاضت کر کے نفس کی صفائی اور روخ کی بالیدگی پیدا کر لے تو اللہ کی ذات اس کے اندر حلول کر جاتی ہے یعنی لاہوت ناسوت میں اور موجود میں اتر آتا ہے نمبر دو وحدت الوجود وحدت الوجود کے فلسفے کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ہے اللہ تعالی اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں پایا جاتا اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر خالق و مخلوق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا بلکہ انسان، حیوانات، نبتات، بے جان اشیاء حتیٰ کہ غلادت اور شیطان بھی نعوذ باللہ اللہ تعالی ہی کے وجود کا حصہ قرار پاتے ہیں بعض معلفین کے نزدیک عقیدہ وحدت الوجود کوئی دیا عقیدہ نہیں بلکہ نصارہ کے عقیدہ تحلیس کی ہی ایک شکل ہے نمبر تین وحدت الشہود وحدت الشہود سے مراد ایک دیکھنا ہے یعنی چاروں طرف تو ہی تو ہے والا معاملہ ہو جاتا ہے یعنی مشاہدے میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب نعوذ باللہ اللہ کی ذات ہے اور اسی کو فنا فللہ کہا جاتا ہے یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا یہ تینوں عقائد گوہ کے الگ الگ بیان کی جاتے ہیں اور ان کی الگ الگ تعریف کی جاتی ہے مگر تھوڑے بہت اختلاف کے باوجود اور نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں انشاءاللہ اگلی اقصاد میں ان سب عقائد پر تفصیل بیان کی جائے گی